آج کی سلسلہ فیضان حدیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے شہرہ آفاق مجموع حدیث سہی بخاری جلد اول صفحہ پانسو اٹھالیس بابن فی المعراج کی حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی توجہ سے سنیے اور ذکر معراج سے دل کی تسکین کا سامان کیجئے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک آنے والا آیا پھر اس نے کچھ کہا جو میں سن رہا تھا پھر اس نے یہاں سے یہاں تک میرا جسم چیرا راوی فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِلْجَارُوتْ وَهُوَا إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ میں نے اپنے پہلوں میں بیٹھے ہوئے جارود بن ابی سبرہ سے ما بین حاضیہی الہاضیہی کا مطلب پوچھا قَالَ مِن صُغْرَتِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَكُولُ مِن قَسِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ انہوں نے بتایا حلق سے ناف کے نیچے تک جس میں اقدس کو شک کیا گیا تاجدارِ ارد و سماء مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحییت و ثنہ نے ارشاد فرمایا مجھے شبے محراج پچاس نمازیں عطا کی گئیں جب میں یہ پچاس نمازوں کا توفہ لے کر واپس آ رہا تھا تو میرا گزر اللہ کے نبی حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ہوا وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا میں نے جواب دیا روزانہ پچاس نمازیں پڑھنے کا موسیٰ علیہ السلام ارز کرنے لگے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے اس چیز کا تجربہ کر چکا ہوں میں نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ کوشش کی آپ بارگاہِ خداوندی میں جا کر ارز کیجئے کہ آپ کی امت پر کچھ آسانی فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حاضرِ بارگاہ ہو گیا میرے رب نے دس نمازیں کم کر دی چالیس رہ گئیں واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئیں انہوں نے جو بات پہلے کہی تھی نا یہ بھی زیادہ ہیں دوبارہ جائیے وہی بات کی میں دوبارہ حاضرِ بارگاہ ہوا یوں کچھ کچھ کم ہوتی چلی گئیں حردِ موسیٰ بار بار جانے کا کہتے رہے یہاں تک کہ یہ نمازیں کم ہو کر پانچ رہ گئیں جو عدب کرنے والے ہوا کرتے ہیں ربِ کریم جلہ مجدہو جس کو عقل سے محروم رکھا ان کو بھی اتنی سمجھ عطا کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جلل جلال ہوں کے نیک بندوں کے باعدب ہوا کرتے ہیں